بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا مدبان صابر شاہر کے وفاقی دارہ الحکومت اسلام آباد سے کچھ خبریں اور خبروں کا تسلسل جاری ہے پچھلی ویڈیوز ضرور سن لیں تین چار ویڈیوز ہیں ان کو ضرور سنیے گا اس سے آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ معاملات میں کیا بتا چکا ہوں اور آگے اس ویڈیو میں بیان کروں گا جو خبریں تو وہ انہی کا تسلسل ہے صورتحال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی تدفین اور وزیراعظم عمران خان کو جو رخصت کرنے کا پروگرام تھا وزیراعظم عمران خان کی حکومت کرانے کا پروگرام اور موجودہ سیاستی نظام کو لپیٹنے کا جو پروگرام تھا جو منصوبہ تھا وہ سارے کا سارا اب انفولڈ ہو رہا ہے اور جو لوگ وزیراعظم عمران خان آرمی چیز جنرل کا مرجعہ باجوہ ڈی جی آئی ایس آئے اور بہت ساری موجودہ فوجی قیادت اور سیاسی قیادت ان کو فارق کرنے کیا پروگرام بنا کے آئے تھے منصوبہ بندی کر کے آئے تھے اور اس میں کچھ ان کے پیچھے کون تھا تو وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ چیزیں اب مزید سامنے آگئی ہیں لیکن سب سے پہلے تو یہ کہ وہ پی ڈی ایم جس کے بارے میں میں نے کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا کہ اس کا وجود ختم ہونے والا ہے تو آج وہ سلسلہ شروع ہو چکا عوامی نیشنل پارٹی کو شوکاز نوٹس بھیجا گیا تھا اور بھیجا کس نے تھا جی مسلم جی نواز اور مولانا فضل الرحمن صاحب نے اچھا مولانا فضل الرحمن صاحب اب انکاری ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ وہ تو اس طبیعت ان کی خراب ہے اور دانستہ طور پہ وہ پولٹیکل ایکٹیوٹیز میں حصہ نہیں لے رہے اور کیوں نہیں لے رہے وہ ایک الگ معاملہ ہے ان کے بھی معاملات پسے پرتہ بیکڈور چینل پہ چل رہے ہیں اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ قومی دھارے میں ان کو بھی واپس آنے دیا جائے اور وہ بھی جان چھڑوائیں اس سارے معاملے سے لیکن عوامی نیشنل پارٹی نے آج اعلان کر دیا پی ڈی ایم سے الہدگی کا اور پی ڈی ایم کو چھوڑ دیا بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کا آج کے بعد وجود ختم ہو چکا ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو اشارے کیے اور آگے جا کے بھی واپنی نیشنل پارٹی مزید انکشافات کرے گی اور وہ یہ کہ مسلم لیگ نواز شریف فیملی اس پی ڈی ایم کی تحریک کے پسے پردہ تحریک کے نتیجے میں پی ڈی ایم کا جو کندھا استعمال کر رہے تھے اور مختلف سیاسی جماعتوں کا اتحاد بنا کے جو ایک پریشر ڈیولپ کر رہے تھے اس میں وہ دراصل ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات تیہ کرنا چاہ رہے تھے اور اپنے لیے آسانیہ پیدا کرنا چاہ رہے تھے اور ایک اور این آر او لینا چاہ رہے تھے اس لیے اوامی نیشنل پارٹی نے واضح طور پر کہا کہ جناب ہم نے آج پی ڈی ایم چھوڑا اور تمام اہدے بھی انہوں نے چھوڑ دیئے امیہ افتخار نے بھی چھوڑ دیا اہدہ اپنا زاہد خان نے بھی چھوڑ دیا اور ہیدر ہوتی صاحب نے بھی اپنا پی ڈی ایم کا اہدہ جو ہے وہ چھوڑ دیا اور اس میں خاص طور پر جو بات کی انہوں نے کہا کہ جس مقصد کے لیے پی ڈی ایم بنائی گئی تھی اور جو مقصد بظاہر بتایا گیا تھا سربراہی اجلاس میں لگتا یہ ہے کہ مقصد کچھ اور ہے اور اس سارے فورم کو پی ڈی ایم کے فورم کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو ذاتی مقاصد کے لیے اور کچھ ہیڈن ایجنڈے کے ساتھ کچھ اور ہی ہو رہا تھا اور کچھ اور کیا جا رہا تھا اب اگلی بات ایک اور بھی تو عوامی نیشنل پارٹی اس نے یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی یعنی کیسے فلی زرداری صاحب کو اعتماد میں لے کر کیا بلکہ یوں کہا جائے کہ زرداری صاحب نے ہی ان کو کہا کہ ذرا پہلہ ٹیکہ آپ لگائیں پہلی ڈوز آپ دیں اس کے بعد پھر ان کا ہم تیا پانچہ کریں گے تو پہلی ڈوز عوامی نیشنل پارٹی نے یہ شریف فیملی کو آج دے دی ہے اور ان کو بتا دیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کا ہیڈن ایجنڈا کیا تھا اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اگلا پیپلز پارٹی تو پیپلز پارٹی پی ڈی ایم نہیں چھوڑے گی اس کی بھجا بتا دوں کہ وہ تو کہتے ہیں ہم خالق ہیں ہمیں کون پوچھ سکتا ہے اور دوسرا یہ بھی بتا دیا کہ مریم صفدر صاحبہ کی سپرمیسی یا ان کا نیریٹیو اور جس نیریٹیو کے ساتھ وہ پولٹیکس کرنا چاہ رہی ہیں یعنی جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہونا فارے پاکستان پہ حملہ آور ہونا اور موجودہ سیاسی نظام کو لپیٹنا اور کوئی فساد خونی فساد کروانا یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں آج پہلا پتھر گرا ہے اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کا وجود آج پہلا ہوا ہے ختم اب آگے چلتے ہیں اس کے بعد یہ ہوا یہ اب ایک نیا اتحاد بنے گا میں نے آپ کو کچھ حرصہ پہلے بتایا تھا نیا اتحاد وہ ہوگا کہ جو پارلیمان کے اندر جمعاتیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں گے اوامی نشنل پارٹیم پیپلز پارٹی کی طرف آئے گی پھر بی این پی مینگل وہ بھی پیپلز پارٹی کی طرف آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں بی این پی مینگل کے ساتھ بھی شریف خاندان نے کوئی اچھا نہیں کیا اور مسلم نواز نے بی این پی مینگل کے ساتھ اختر مینگل صاحب کے ساتھ بھی کوئی اچھا نہیں کیا کو احسان نہیں کیے بلکہ اختر مہنگل صاحب تھے وزیر اعلیٰ اور ان کی حکومت گرائی تھی بطور وزیر اعظم مرکز میں مسلم بیگ نواز کی حکومت تھی سوبے میں بلوچستان میں بین پی مہنگل کی حکومت تھی وزیر اعلیٰ اختر مہنگل صاحب تھے تو نواز شریف صاحب نے اختر مہنگل کو فارغ کر دیا تھا ان کی جماعتیں یعنی مسلم بیگ نواز نے مل کے ان کو ہدے سے ہٹوایا تھا عدم اعتماد کی صورت میں تو لہٰذا اختر مہنگل صاحب کو معلوم ہے کہ وہ شریف خاندان کے ساتھ نہیں چل سکتے نئے اتحاد بنے گا اور وہ ہوگا پارلیمان کے اندر جس محصر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ اور اس کے بعد مسلم بیگ نواز کو یہ دعوت دی جائے گی کہ وہ آپ ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے یعنی حمزہ شہباز اور شہباز شریف سے بات کی جائے گی مریم صفتر کے ساتھ نہیں کی جائے گی ایک چیز تو یہ تھی اور اس کے بعد دوسرا جو اتحاد ہوگا وہ ہوگا نواز شریف صاحب کا اور وہ کوشش کریں گے کہ جو دنگا فساد چاہتے ہیں بد امنی چاہتے ہیں اور تحریک کی صورت میں جو فساد چاہتے ہیں خونی سیاست جس کو کہتے ہیں وہ ملائیں گے ایسی جماعتوں کو جو پارلیمان میں ہیں ہی نہیں اور وہی نو ستارے جس کا پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے اس کو وہ اس جماعت کو اس اتحاد کو مذہبی رنگ دینے کی بھی کوشش کریں گے لہٰذا یہ ایک نیا اتحاد بنے گا بنے گا یا نہیں بنے گا یہ تو بات کی بات ہے کیونکہ آہ ہوا یہ ہے کہ ہر صورت میں جو پلین تھا کہ موجودہ حکومت وہ خاص سیاسی قیادت مزیرا زمدان خان کی صورت میں ہے یا فوجی قیادت ان کو فارغ کرنا ہے اور اس کے لیے ایک اور چیز ہم نے آپ سے شیئر کی تھی اس کی تصدیق ہو گئی وہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے کیا کوئی لوکل پلئیرز ہیں تو لوکل پلئیرز ہماری اطلاع کے مطابق نہیں ہیں اس کا ہم نے آپ کو بتا دیا کوئی اس کے ان کے پیچھے جی ایچ کیو ہے یا جی ایچ کیو میں شامل کچھ لوگ ہیں تو ایسا نہیں ہے نہ جی ایچ کیو نہ ڈائریکٹ اور نہ ہی انڈائریکٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور کٹیگوریکلی اس بات کی تردید کر دی گئی تھی اور وزیراعظم عمران خان کو بھی کنوے کر دیا گیا تھا یہ جو کچھ کنفیجن پیدا کر رہے ہیں یہ غلط ہے اب ایک طرف تو یہ خلائی مخلوق کہتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں مریم صدر صاحبہ کیوں خاموش ہیں میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ کیوں خاموش ہیں تو یقیناً آج پھر جی مریم صدر صاحبہ کے ماؤس پیس ہیں جعوید لطیف صاحب انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے دعویٰ کیا ہے اور تصدیق کی ہے اگر یہ غلط بھی ہے تو یہ خود اپنا بتائیں وہ اور دوسرا ہے کہ اگر یہ تصدیق کر رہے ہیں تو ایک اور بڑی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب واپس آنا چاہ رہے ہیں اور واپس آنے کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے لیے جانے کا کوئی نہیں بات کر رہا یعنی کہ مریم صدر صاحبہ نے جانا نہیں ہے بلکہ نواز شریف صاحب نے آنا ہے اور اس کے لیے نواز شریف صاحب انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور پاکستان کے اندر باعثر جو ہیں لوگ ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کچھ کہہ رہی ہے اور جو کچھ ہم نے آپ کو خبریں دیں کہ یہ ابھی بھی اینارو مانگ رہے ہیں ابھی بھی معاملات تیہ کرنا چاہ رہے ہیں ابھی بھی اور پھر لندن میں کچھ غیر ملکی سفارتکار مل رہے تھے اور پھر وہ باتوں کی بھی آج تصدیق یہ خود ہی کر رہے ہیں جد پاتی ہو کے کی یا بائی ڈیزائن کی کہ جناب نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہی بات کہ غیر ملکی سفارتکاروں کے ذریعے برادر ملک جو ہیں ان کے ذریعے تو اب لوکل تو ہمارے پاس جو اطلاع ہے وہ کوئی نہیں ہے لیکن یہ خوزی کہہ رہے ہیں کہ ہم اور پھر انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ جناب خبردار اگر آج کے بعد ہم وہ دروازہ نہیں کھٹ کٹ آئیں گے راولپنڈی والا لیکن آج جوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا دروازہ ہی وہ ہے اور ہم باعث سر لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں تو یہ بلف ہے اور بلف کے ذریعے کیا ہو سکتا ہے بلف کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے کہ معاملات جو ہیں ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں پائٹی کے اندر بھی کافی زیادہ ابحالات قراب ہونے والے ہیں اور مسلم لیگ نواز پارلیمانی پارٹی قومی اسمبلی میں بھی اگر شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کو موقع نہ ملا تو پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے تو پی ڈی ایم کی تدفیم شروع ہو چکی ہے پیپرز پارٹی اب نئے فیصلے کرے گی اور آنے والے دنوں میں نیا حملہ کرے گی میٹریل کے ساتھ فیت ایویڈنس اور اب جعوید لطیف صاحب کا اور جعوید لطیف تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں جاتی عمرہ خود کہہ رہا ہے جاتی عمرہ کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رابطے ہیں تو پھر بھائی اگر رابطے ہیں تو پھر استیفے کیوں مانگ رہے تھے اور اگر استیفے مانگ رہے ہیں تو پھر رابطے کس سے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصول وصول کچھ نہیں پھنس گئے ہیں سب کے سب اور پھنس اس لیے گئے ہیں کہ پاکستانی پیپرز پارٹی نے ان کے ساتھ وہ کیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور ان کو یہاں تک کے ضرفکار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو محترمہ کی قبر تک حاضری دلوا دی اور وہاں پہ ماتھہ ٹکوا دی ہے سجدہ دنی کہوں گا ماتھہ ٹیک نہ کہوں گا کہ ماتھہ ٹیک دیا اور بلاول بھٹو نے کہہ بھی دیا تو لہٰذا آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں نئے اتحاد بن رہے ہیں اور نئے اتحاد جو ہے وہ پارلیمان کے اندر پارلیمانی جماعتیں بنائیں گی اپوزیشن کی اور وہ مل کر کام کریں گی نواز شریف صاحب کو اور مریم صفدر صاحبہ کو آنے جانے والی باتیں جو ہیں یہ بلف ہیں بھی تک بلف کیا جا رہے ہیں اور اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ پارلیمانی جو ٹوٹ پوٹ چل رہی ہے اس کو روکا جائے اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھنے سے منع کیا جائے کیونکہ نواز شریف صاحب نے اگر آنا ہے تو اس کے لیے بقاعدہ طور پر گورنمنٹ آف پاکستان سے اجازت نامہ ہوگا اور گورنمنٹ پاکستان اس کو اجازت دے گی آئیں گے آئیں گے تو وہ کہاں جائیں گے کیونکہ وہ ہیں مفرور اور آگے آ رہی ہے گرمی اور مجھے نہیں لگتا کہ گرمیوں کے موسم میں وہ واپس پاکستان آئیں اور پاکستان آ کے کسی جیل میں قیام کرنا پسند فرمائیں گے کیونکہ وہ اس وقت مفرور ہیں اور عدالت کو مطلوب ہیں ان کے وارنٹ ایشو ہوئے ہوئے ہیں اور جیسے ہی وہ لینڈ کریں گے ان کی گرفتار کر لیا جائے گا تو لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ اور وزیراعظم عمران خان اب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے یہ ایک الگ بات ہے تو نواز شریف صاحب کو واپس لانے کا بھی کیون دیا دیا جا رہا ہے یہ انشاءاللہ بتاؤں گا میں اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی